ساتھیوں استعمال میں شیڈ میں نماز کا وقت رہے گا فجر کی نماز کا وقت ہوگا چھے بچ کر پندرہ ملٹ پر زہر ہوگی دو بجے اور اثر چار بچ کر پیتہ لیس ملٹ پر مغرب کا وقت رہے گا پانچ بچ کر چالیس ملٹ پر اور عشاء ہوگی سات بچ کر پیتہ لیس ملٹ پر قاضی کیمپ میں سجی ہیں حلوہ پرائٹھا کی دکانے کیا پہو ہے بھئی ہلوہ پرائٹھا کیا پہو ہے ہنے تم مطا دو کوئی بات نہیں ہے ہلوہ پرائٹھا کیا پہو 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 ہے ہلوہ سوہن ہلوہ پرائٹھا کیا پہو ہے ہلوہ پرائٹھا کیا پہو ہے ہلوہ پرائٹھا کیا پہو ہے ہلو فرنڈز جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں عالمی تبلیغی استعمال بھوپال کا اس سال شروع ہونے جا رہا ہے یہ دو سال بعد ہو رہا ہے اس بار لیکن یہ عالمی نہ ہوگا اس بار اور صرف انڈیا کے لیے ہوگا ایسی خبر ہے تو یہ وہی ایٹ کھیڑی پر ہو رہا ہے یہ استعمال جسی تیاریاں پچھلے کئی دنوں سے چل رہی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا تیاریاں ہیں کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کافی اچھی انفارمیشنز بھی لیں گے آپ کو ایسی امید ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو ساتھیوں اجتماع کی تاریخیں بتاتا چلوں تو اٹھارہ نومبر سے شروع ہو کر اکیس نومبر تک چلے گا اور اکیس نومبر کو دعا کے بعد ختم ہو جائے گا ہلو فرنڈز میں افضل صدیقی آپ کا دوست تو چلیے ویڈیو شروع کہتے ہیں ساتھیوں اجتماع کی ٹائم پر لوگ اپنے واہن یہاں لگا دیتی ہیں اور یہ مختصر فری سروس رہتی ہے مختصر میں ہوتا ہے یہ اور لوگ صرف سواب کی خاطر جو ہم گاڑییں لگاتے ہیں اور انہی میں بھر بھر کر لوگ اجتماع کی جگہ تک جاتے ہیں یہاں پر بھی جیاریاں ہو رہی ہیں ساتھیوں یہ سارے انتظامات مدھے پردیش لوہر سمجھ بھوپال کرتا ہے راستے میں جگہ جگہ استقبالیاں بھوٹ دیکھے گئے سندیک اولو نیب بھوپال ساتھیوں قاضی کیم پر عام طور پر ٹریفک کی یہ حالت رہتی ہے بلکل چام لیکن آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگوں کے آنے کے باوجود جماعت کے لڑکے اس طرح سے انتظام کو سنبھالتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی ٹریفک رکھنے ہی پاتا بھوپال ٹاکی سٹو رہا ہے اتنا ویس رہتا ہے وہ بھی جام ہو جاتا ہے وہاں بہی سے ہی لڑکے جو ہیں اپنے ہاتھ میں پوری ویسٹہ لے لیتے ہیں اور بڑا اچھا ویسٹہ اچھا نظام رہتا ہے اچھی ویسٹہ رہتی ہے میں بھی بہت دیر بعد ٹریفک سے لکھلا تھا اور استعمال کی طرح جانے والی راستوں کو چمکانے کا پریاس اچھا نظام رہا ہے اچھا نظام رہا ہے اور تبریغی سٹمہ اور تیار ہی اس کے لیے اور جماعتوں کی خدمت کس طرح سے کرتے ہیں وہاں پہ اسٹال لگیں گے لگے گا اسٹال شارلن طرح لے شارلن طرح لے تینکیو ہاں ساتھیوں یہ ہے ڈی آئی جی بنگلہ چو رہا اور آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہی سے کٹ جائیے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائیے اور جو چھولا اوور بریج بنا ہوا ہے اس پر سے ہوتے ہو جائیے ساتھیوں کیونکہ آگے آریف نکر کی طرف جو ہے اوور بریج بن رہا ہے جس کی وجہ سے بہت دھول ہو رہی ہے اور کافی راستہ خراب ہے میں تو کہتا ہوں کہ ٹوویلر والے بھی یہاں سے نہ جائیں پل پر سے ہی جائیں تو کافی اچھا رہے گا تو آریف نگر روڈ پر لگی ہوئی یہ حلوہ پراتھا کی دکان کسک مرس کا انتظار ساتھیوں اب ہم آگاہ ہیں ہاؤسنگ بوٹ چوراہ پر کروت پر ساتھیوں یہاں کی سڑک بن رہی ہے ابھی تو کافی خراب حالت میں ہے اس لئے بہت سنبھل کر یہاں سے نکلیا اور بلکہ میرا مشورہ یہی ہے کہ اس روڈ سے نہ آئیے چھولا سے پل سے ہوتے ہوئے آئیے کیونکہ کروت چوراہ تک ایسے ہی راستہ ملے گا آپ کو ہاؤسنگ بوٹ چوراہ پر خدمت کی تیاریوں کے لئے یہ پوائنٹ بنائے گیا ہے یہاں چائے ناشتہ وغیرہ دیا جاتا ہے پانی اسٹیما روڈ ساتھیوں نبی باگ بریت کروس کرنے کے بعد آپ کو پارکنگ ملے گی پارکنگ کی جگہ ملے گی یہ جس کا نمبر ہوگا انیس بیس اکیس اور بائیس لیفٹ سائٹ زیان پروپرٹی کے پاس تھوڑا اور آگے جانے پر سیدھے ہاتھی طرف پارکنگ نمبر اٹھائیس اور انتیس تھوڑا اور آگے جانے پر لیفٹ سائٹ پارکنگ نمبر 32 اور مین روڈ تک لاؤڈ سپیکر کا انتظام لیکن مین روڈ پر اچھی لائٹ کا انتظام رہے گا کیونکہ ہیلوجن لائٹس لگائی گئی ہیں ابھی بند ہیں لائٹنگ کا انتظام کرتے ہوئے لوگ اب تھوڑا آگے بڑھنے پر ساتھیوں یہ استقبال گیٹ آ جائے گا اور یہاں سے تھوڑا آگے جا کر ہی رائٹ ٹن ہو کر اس دماغ کی جگہ ہو جائے گی اور ساتھیوں اللہ نہ کرے اگر کسی کی ٹو ویل یا فور ویل گاڑی خراب ہو جائے تو استقبال گیٹ سے تھوڑا آگے جا کر ہی آگے جا کر لیفٹ سائٹ میں اس کے ریپیرنگ کا انتظام ہے پنکچر ہو جائے یا خراب ہی آ جائے تو پارکنگ نمبر 32 ساتھیوں استقبال گیٹ کے پاس نیچے میدان میں شیڈ لگے ہوئے ہیں جہاں پر بھوپال کے مختلف محلوں کے لوگ جماعتی لوگ یہاں آئیں گے ٹھہریں گے اور لوگوں کی سیوہ کریں گے یعنی ان کی خدمت کریں گے یہاں لوکل جماعتیں آنا شروع ہو گئی ہیں ساتھیں استقبال گاہ پر چوراہ ہے چوراہ پر ہی لیفٹ سائٹ پارکنگ ہے پارکنگ نمبر ایک دو تین اور چار لیفٹ سائٹ میں سخت چوراہ پر ہی کھڑاؤ سامنے ہی استقبال گاہ ہے آئیے اندر چلتے تو ساتھیں آگے اندر جانے پر سب سے پہلے لیفٹ سائٹ مسجد پڑے گی مسجد الحفیظ مسجد آگا کافی اچھے انتظامات ہیں چماعتیں آنے لگی ہیں ٹویلیٹ ہے یہ یہ وزو خانہ کافی ساف ستوے ٹویلیٹ ہے اور اندر میٹنگ ہو رہی ہے یوں کہیے گا کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہیں انہیں جماعت کا استقبال کرنا ہے کیا کیا ان کو مدد کرنا ہے بڑا حسین نظار ماشاءاللہ بڑا حسین نظار چیدہ لے میرا یوٹیوب چینل میں گاڑیاں آ جا رہے ہیں جہاں آپ نے لکھا جہاں آپ نے لکھا بیت الخلا بیت الخلا یعنی ٹویلیٹ اور وزو خانہ یعنی وزو کرنے کی جگہ یہ وپنی ہوئی ہے یہاں پر کافی بڑا انتظام ہے بہت شاندار سازیوں لاکھوں لوگ آتے ہیں اس دنما میں اور ویسے ہی تیاریاں کی جاتی ہیں دیکھیں آپ یہ وزو خانہ بنایا ہے یہاں وزو کرنے کی طرف ہے اور سازیوں یہاں بھی شاندار ٹویلیٹ بنے ہوئے ہیں پانی کا انتظام ہے ٹنکیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ نمبر دیکھیں انکرا تو پانچ تو پچاسی نمبر تک یہاں آ رہا ہے باقی اور دیکھیں کہاں کتنے ٹویلیٹ میں گے بڑیہ انتظام ہوتا ہے سازیوں یہ چائے کی دکان ہے اور اس کے علاوہ مجھے کہیں کوئی دکان دیکھی نہیں اندر اور یہی پر بریانے بھی مل رہی ہے تیس روپے پلیٹ کے حساب سے احتیاطاً اپنا تھرمس رکھ کر لائک اور لنج باکس بھی رہے تو زیادہ اچھا ہے دیکھتے ہیں کل تک کہاں کیا کیسی دکانیں لگتی ہیں بھل تھوڑا سا دیکھ لیجئے آپ لوگ اس بات کو اور میں نے بھی یہاں رکھ کر چائے پی بریانی ختم ہوگی تھی حالانکہ بھوگ لگی تھی مجھے لیکن کھا نہیں پایا میں کچھ پھر اب میں یہاں سے چاروں طرف گھم کر اور آپ کو وہاں کا ویو دیکھوں گا ساتھیوں صاف صفائی کا دھیان رکھیں اور کچھرہ ڈسٹن میں ہی ڈالیں ساتھیوں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں اور یہ وضو کے لئے انتظام کیا گیا ہے بہت بڑا انتظام ہے بہت ساری ٹکیا رکھی گئی ہیں ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں اب نہ خیال رکھئے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ساتھیوں پچھلے کئی دنوں سے نگر نگم بھپال کی کرمچاری وعدیکاری یہاں پر مستعد ہے اور پانی اور بجلی اور سب طرح کی دمیداریہ دیکھ رہا ہے